موسیقی پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل احمد شریف چودری کا کہنا ہے کہ بننو میں سی ٹی ڈی کے کمپاؤنڈ میں فائرنگ کے تباتلے میں پچیس دہشت گرد مارے گئے ساتھ نے سرینڈر کیا جبکہ تین فرار ہوتے ہوئے گردتار ہوئے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئے ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل احمد شریف چودری نے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بننو میں سی ٹی ڈی کمپاؤنڈ پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ 18 دسمبر کو بننو میں سی ٹی ڈی کمپلیکس میں زیرے تبتیش 35 دہشت گرد موجود تھے ڈی جی آئے ایس پی آر نے کہا کہ سی ٹی ڈی کمپاؤنڈ پر باہر سے کوئی حملہ نہیں ہوا سی ٹی ڈی کے تحویل میں ہی دہشت گردوں نے یہ صورتحال پیدا کی زیرے تبتیش دہشت گردوں میں سے ایک نے سی ٹی ڈی جوان کا ہتھیار چھیم کر فائرنگ کی تھی دہشت گرد اخوانستان جانے کے لیے محفوظ راستہ مانگ رہے تھے پرار کے کوشش ناکام بنا دی گئی پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل احمد شریف چہدری کا کہنا تھا کہ بنو میں فائرنگ کے تبادلے میں پچیس دہشت گرد مارے گئے ساتھ نے سلنڈر کیا جبکہ تین فرار ہوتے ہوئے گرفتار ہوئے اس کے علاوہ آپریشن میں پاک فوج کا ایک صوبے دار اور دو سپاہی شہید ہوئے انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے مطالبے کو رد کر دیا گیا شہدہ کی عظیم قربانیاں ہمارے عظم کو بڑھاتی ہیں پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل احمد شریف چہدری کا مسید کہنا تھا کہ مغربی سرحصے دہشت گردی کی جو تازہ لہر ہے اسے اُبھرنے نہیں دیے جائے گا جو ہمارے خلاف آئے گا اس کا سر کچل دیں گے پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل احمد شریف چہدری نے تحریک طالبان پاکستان سے مطالب فالیسی کو بھی دو ٹوک انداز سے واصل کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی قسم کے جتھے یا دہشت گرد گروہ کو پنپنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی حکومت کی رٹم ہر صورت قائم کی جائے گی پچھلے اٹھالیس گھنٹے میں برپور کوشش کی گئی کہ دہشت گرد بلا مشروط سرنڈر کر دیں جبکہ جو دہشت گرد تھے وہ افغانستان جانے کے لیے محفوظ رستہ مانگ رہے تھے دہشت گردوں کے اس مطالبے کو مکمل طور پر ارد کیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ اس طرح کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا چونکہ وہ وہاں سے بہت مشروط سرنڈر ہونے کی علاوہ کسی صورت میں ہتیار ڈالنے کو تیار نہیں تھے تو آج سیکیورٹی ٹی فورسز نے سی ٹی ڈی کامپلیکس پر بھرپور آپریشن شروع کیا آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور مرالہ وار کمروں کی کلیرنس کی گئی اس دوران انتہائی بہادری سے ہم جوان لڑے اور شدید فائرنگ کے تبادلے میں پچیس دہشتگرد مارے گئے تین گرفتار ہوئے اور اس دوران سات دہشتگردوں نے سرنڈر کر دیا اس پوری کاروائی میں صوبیدار میجر خرشید اکرم جو کہ جرغمال بنائے ہوئے تھے وہ بھی بہادری سے لڑے اور شہادت کا مرتبہ حاصل کیا دوران اپریشن سیکیورٹی فورسز کے تین افسران تمیت دس جوان زخمی بھی ہوئے واضح رہے کہ توار کے روز بننو میں دہشتگردوں نے سی ٹی ٹی کے کمپاؤنٹ پر حملہ کیا تھا اور اہل کاروائی کو یرغمال بنا لیا تھا جس پر سیکیورٹی فورسز نے اپریشن شروع کیا تھا بننو میں دہشتگردوں کے خلاف کامیاب اپریشن صدر مبلکت ڈاکٹر عارف الوی کی سیکیورٹی فورسز کو مبارک بات صدر مبلکت نے بننو آپریشن پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کامیاب آپریشن سیکیورٹی فورسز کی بہترین صلاحیتوں کا ثبوت ہے صدر مبلکت نے شہید اہل کاروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے بلند درجات اور زخمی اہل کاروں کی جلد سے احتیابی کی دعا کی انہوں نے کہا کہ قوم نے بڑی قربانیاں دے کر ملک میں دہشتگردی سے نجات حاصل کی ہے اسی جذبے سے دہشتگردی کی باغیات کو ختم کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا قوم ملکی دفاع کے لیے دی گئی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی پوری قوم دہشتگردوں کے خلاف کارروائیوں پر اپنی بہادر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے دوسری طرف وزیرانزب شہبان شریف نے خیبر پختون خواہ میں دہشتگردی کے حال یا واقعات پر اپنے پیغام میں واضح کیا ہے کہ ریاست کسی بھی دہشتگرد گروہ یا تنظیم کے سامنے نہیں جھکے گی منو اور دیگر علاقوں میں دہشتگرد کارروائیوں کی شدید مضمت کرتے ہوئے شہبان شریف نے کہا کہ پاکستان میں افراد تفریح پھیلانے کی مضمون کوشش کچل دیں گے دہشتگردی قومی سلامتی کا حساس مسئلہ ہے جس کے تداروں کے لیے اجتماعی سوچ اور لائے عمل کی ضرورت ہے امریکہ نے پاکستان میں حال یا دہشتگردانہ حملوں میں انسانی جانوں کے زیادہ پر افسوس کا اظہار گیا ہے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کی پاکستانی ہم منصب بلاول بھٹو زرداری سے گفتگو سیلاب زدگان کی حمایت کے حوالے سے یقین دہانی کرائی کہا کہ سیلاب زدگان کی مسلسل مدد کی حمایت کرتے ہیں آئندہ ماہ ایک نتیجہ خیز موسمیاتی کانفرنس کیلئے پر امید ہوں انٹونی بلنکن نے پاکستان میں ہونے والے حال یا دہشتگردانہ حملوں میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے تازیت بھی کی احتساب عدالت اسلام آباد کے ایڈمنسٹریٹر جج نے آصف زرداری یوسف رضا گلانی اور نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس واپس بجوا دیا احتساب عدالت کے ایڈمنسٹریٹر جج محمد بشیر نے ریفرنس نیب کو واپس بجوایا اس ریفرنس میں سابق وزیر آزم نواز شریف کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے ریفرنس کے شریف ملزمان نے نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت ریفرنس ختم کرنے کی درخواست دائر کی تھی جبکہ آصف علی زرداری اور یوسف رضا گلانی نے بھی ترمیمی آرڈیننس کے تحت درخواست دائر کر رکھی تھی وفاقی وزیر برائے قانون اور انصاف سینیٹر آزم نظیر تارر نے او آئی سی کے رکن ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ مجرموں کو محفوظ مالی پناہ گاہوں سے روکیں اور چوری شدہ آساسوں کی بازیابی اور واپسی کے لیے تمام رکاوٹیں دور کرنے کے لیے اقدامات کریں مکہ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے آزم نظیر تارر نے او آئی سی کے رکن ممالک کے انصداد بدعنوانی قانونی نفاث تعبن کے لیے مکہ المکرمہ کنونشن کے شاندار اقدام پر سعودی عرب کی قیادت کو سراہا آزم نظیر تارر نے کہا کہ کنونشن او آئی سی کے رکن ممالک کے قانون نافذ کرنے والے داروں کے درمیان تعبن کو مزید مضبوط کرے گا اور بدعنوانی کی لانت سے نمٹنے کے لیے مسائل کی نشاندہی اور بہترین طریقوں کے اشتراک میں مدد کرے گا ففاقی وزیر برائے قانون اور انصاف نے اس بات پر زور دیا کہ بدعنوانی ایک کثیر جہتی مسئلہ ہے جس کے سماجی معاشی اور سیاسی اثرات ہیں انہوں نے رکن ممالک پر زور دیا کہ وہ مجرموں کو مالی محفوظ پناہ گاہوں سے انکار کریں اور چوری شدہ ساسوں کی بازیابی اور واپسی کے لیے تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اقدامات کریں سندھ میں تیل اور گیس کے نئے زخائر دریافت ہو گئے آئل انڈ گیس ڈیویلپنٹ کمپنی لیمیٹڈ او جی ڈی سی ایل نے صوبہ سندھ کے زلہ سانگھر میں تیل اور گیس کے زخائر دریافت کر لیے او جی ڈی سی ایل کے اعلامی کے مطابق دریافت زخائر سے یومیاں دو ہزار بیرل خام تیل اور ایک اشاریہ تیس میلین سٹینڈنگ کیوبک فیٹ یومیاں گیس بھی حاصل ہوگی اعلامی کے مطابق خام تیل اور گیس کی نئے دریافت توانائی کی طلب اور رسد کے فرق کو کم کرنے میں مدد دے گی اعلامی کے مطابق نئے دریافت سے او جی ڈی سی ایل اور ملک کے ہائیڈرو کاربن کے زخائر میں اضافہ ہوگا تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سی ٹی وی نیوز کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی سائٹ پر دیئے گئے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کرتے ہیں تاکہ آپ تک پاکستان اور دنیا بھر کی خبریں پہنچتی رہیں کیونکہ سی ٹی وی نیوز خبر بناتا نہیں سچ دکھاتا ہے موسیقی